اسلام علیکم بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے روز روز پاکستان میں تماشے ہی تو دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی اسمبلی کے اندر کٹ پتلیوں کے تماشے کبھی اسمبلیوں کے باہر بندروں کے تماشے تماشا ہی تو بنا کے رکھ دیا ہے ملک کی سیاست کا چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے ملک سے بار پاکستانیوں کی زندگی کا تماشا آئین کا تماشا قانون کا تماشا جب پہلی دفعہ میں نے منڈیٹ چوری کرنے کے بعد بے شرمی اور بے غیرتی سے لتڑے چہرے فقر کے ساتھ سینہ چھاتی پیٹ کے جیت کا اعلان کرتے ہوئے اور فقر سے حلف اٹھاتے ہوئے دیکھے تو دل کو بڑا تکلیف ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے عزمائش اس حد تک اسم کر لی کہ کہاں ملک میں بے گناہ کہہ دی بچی گاڑی میں محضور مہینوں سے جیلوں میں بیٹے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور اس سب کے باوجود اس پستائیت کے باوجود لوگوں نے نکل کے اپنے منڈیٹ کا استعمال کیا اور اس کے بعد اب یہ ربط آگئی کہ اسمبلی میں اسمبلی نہ ہو گئی پوپی کا ولیمہ ہو گیا چلو جی پوپی کے چھوٹے لڑکے کو بھی باری دے دو پوپی کا بڑا لڑکا بھی دے دو اس کو بھی باری دے دو ورنہ اگر اس کو باری نہیں ملی تو اس نے ہمارا سارا جو ہے جینا حراب کر کے رکھ دینا ہے اور فلانے مامو کا لڑکا لڑکا بڑی سونیاں کٹتا جے تو اس کو بھی ایسا کرو کوئی منسٹری اس کو بھی پکڑا دو جو بولتا ہوا نظر آیا جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی اس کی سریٹ چھوڑا دو جن کو جن سے جن سے الیکشن ہارنے کی امید تھی ان کو کیمپیل کرنے کی اجازت بھی نہ دو اور اس کے بعد آنکے بے شرمی اور ڈٹائی سے کہو پنجاب میں حکومت کس کی ہے نواز شریف کی نا تو آٹے کے تھیلے پہ شکل بھی نواز شریف کی لگے گی جیسے وہ آٹے کے تھیلے کا پیسہ ان کی بری میں آیا تھا یا ان کو خود کو جہیز میں ملا تھا دل کٹ کے رہ جاتا ہے ان منصبوں پہ جہاں پہ جن کو ہونا چاہیے تھا ان کو جیل میں سرتے دیکھو اور اس کے بعد ان کے چہرے دیکھو تو دل بس وہ اس کے رہ جاتا ہے پھر جن میں خیال آتا ہے کہ اس طرح کے نمونے جن کو ایک تصویر کھچانے کے لیے پہلے تو سانس روکنا پڑتا ہے اور اس کے بعد فوٹوگرپر کی کلک کا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ ننظام تنفذ بحال ہو سکے یا میڈم چیپ منسٹر جو کہ پہلے چچا کی طرح وہ تو بوٹ چڑھا کے لے وہ سٹیل کا لوٹا لے کے تھا تھا گون پھر کے سکول میں بچوں کو حراز کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں اور کمپوزیشن میں جوگرپی پڑھوانے کی خواہش من ہے جب ایسے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر دل کو ایک اتمنان آ جاتا ہے کہ یہ پھوپو کے ولیمے کے براتی کتنا کوئی چلا لیں گے حکومت کو ان کی ابھی صرف وہ والی حالت ہوئی بھی ہے کہ ابھی موقع ملا ہے یہاں پہ سارے فوٹو شوٹس کروالو اور انہی کے ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس پہ اگلی کی دماغی طور پہ سوچنے سمجھنے سے قاسر ہیں ان کا عقل کام نہیں کرتی اللہ نے ڈنڈے نہیں مارے ان کو اللہ نے ان کی عقل مار دی ہے یہ ذہنی طور پہ معوف اور مفلوج لوگ جو خدا کا خوف بھی بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر غریبوں کو جو کہ ان کا قانونی حق ہے جو کہ ان کا جائز حق ہے کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کسی کے ساتھ پہ سائبان نہیں ہے یا کسی کو کھانا نہیں مل رہا تو اس کی ذمہ داری ریاست پہ آتی ہے اور اس کے لیے بقاعدہ حکومت کے پاس فنٹس ہوتے ہیں یہ وہ اپنی جیب سے بھی دینے والا پہ انسان اگر اس قسم کی بات کرے تو اللہ کو یہ غرور و تقبور بھی نہیں پسند تو جس وقت ان کے اوپر اللہ کی لاتھی برسے گی اور بے حساب برسے گی اس نے ہر چیز کا صلح کئی گناہ بڑھ کے دینے کا وعدہ کیا ہے تو یہ تو اپنی قسمت کا کھائیں گے سو کھائیں گے لیکن آپ لوگوں نے حمد نہیں چھوڑی کیونکہ یہ کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا یہ جو بھانمتی نے ایک دفعہ پھر سے کمبہ جوڑ کے نمونے ہم پہ ایک دفعہ دوبارہ مسلط کر دیئے ہیں یہ زیادہ چلنے والے نہیں ہیں یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی لیکن اس کا ہم سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے ہم سب نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ہم نے حمد نہیں ہاتھ میں یہ بے شرم غلازت میں لتھڑے جسم اپنی بے گورو کفن پڑیوی سیاسی لاش کو انجوئی کر رہے ہیں یہ ملک ان کو کبھی نہ ماف کرے گا نہ کبھی ان کو برداشت کرے گا ان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی پچی کچھی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کچھ دنوں کی بات ہے ڈٹے رہے ہیں حمد نہیں ہاتھ نہیں مراد صحیح کہتے ہیں کم تر نہیں ہو مالک ہو تم تو ہم مالک ہیں ہمیں اس ملک کا قبضہ واپس لینا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑی نظر اپنے مشن پہ رکھیں ڈٹے رہے پاکستان زندہ بات